موسیقی فرسٹ مافیا وار کے بعد کے اٹلی میں مافیا کلانس کے بیچ پہلا ہائی پروفائل کونفلکٹ ہوا جس میں سیسیلین مافیا فاملی کے وائلن رائیولریز کی بہت بڑا ہاتھ تھا پولیس بھی ان سب ہی گینگ وارز کو ختم کرنا چاہتی تھی لیکن گواہ اور نیتا دونوں ہی مافیاز کی در کی وجہ سے ان کی مدد نہیں کر رہے تھے اس کے بعد سال 1985 میں مافیا و دوارہ مارے گئے ایک پولیس آفیسر کے جنتم سانسکار میں پولیس آفیسرز نے وہاں موجود دو پولیٹیشنز کا اپمان کیا اور ان پر تھوکا اور اس وجہ سے ان کے اور آرمی آفیسرز کے بیچ وار کا اعلان ہو گیا اور ان سبت کے بیچ کئی سارے ماسوموں کی بھی جان گئی لیکن یہ وار نہیں رکا اور یہ کولڈ وار میں بدل گیا اس کے بعد 1980 کے دشک کی شروعات میں مجسٹریٹ جیوانی فالکھن اور پاولو برسلے نے نیکوسا نوسترہ کے خلاف ایک کیمپین شروع کیا کافی کوششوں کی بات جب آفیسرز نے ایک بڑے مافیا بوس ٹوماسو بوسیٹا کی گریفتاری کی جو اپنی جان بچانے کے لیے کولیو نیوسی کے خلاف گیا اور پولیس کا انفارمل بنا کیونکہ اس پر کئی سارے چارجز تھے کیونکہ وہ اپنے کئی دوستوں ریلیٹرز کی ہتھیا کر چکا تھا اور جب اسے پکڑا گیا تو اسے پتا تھا کہ اگر اس پر ٹرائل چلا تو اس پہ سیدھی فاسی کی سازہ سنائے جائے گی اور اسی لیے اپنی جان بچانے کے لیے وہ فالکون اور بورسلینو کی مدد کرتا ہے فالکون اور بورسلینو کو اس نے کئی سارے ایمپورٹن انفارمیشن دی جو ان کے کافی زیادہ کام آئے اور انہوں نے ان میں سے اپنے کئی سارے ریجن بروس اور گواہوں کو اکھٹا کیا اور میکسی ٹرائل کا ایوچن کیا جو فیروری 1986 سے لے کر December 1987 تک چلا جسے اس سپیشل ٹرائل کیلئے بنائے گئے بانکر کوٹ ہاؤس میں رکھا گیا جہاں 475 مافیاوں پر مقتمہ چلایا گیا تھا جن میں سے 338 کو دوشی تھیڑایا گیا تھا اور اس کے بعد جانواری 1992 میں اٹالین سپریم کورٹ نے ان کنوکشن کی پشتی کی اس ٹرائل کو سیسیلین مافیا کے خلاف اب تک کا سب سے مہتپورن ٹرائل مانا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ ٹرائل ورلڈ ہسٹری میں آج تک کا سب سے بڑا ٹرائل تھا اور اس ٹرائل کے بعد سیکنڈ مافیا وار بھی رک گئے اور مافیا اس کا آتنگ بھی دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا اور ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا ایسے ہی مافیا وارز اور گانگ وارز پر بے سٹوری ہمیں سلار 2 میں دکھائی جا سکتی ہے جس میں ہر کوئی انڈر ورلڈ کا راجہ بننا چاہے گا لیکن آخر میں جیت سلار 2 کے لئے کتنے ایکسائٹر ہیں ساتھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سے لائک کیجئے دوستے کے ساتھ شیئر کیجئے اور فرمی دنیا سے جڑے رہنے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل بولیگراد سٹوڈیوز کو